اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں ڈانٹ ڈانٹ بچوں کی فیورٹ سویٹ ہے بڑوں کے لئے بھی بہت اچھی ہے آپ چائے کے ساتھ مہمانوں کے لئے بہت ہی فیورٹ اور مزے کی چیز ہے ایسٹ 22 گرام یعنی کہ 22 گرام دو ساشے ایسٹ کے یوں بھی آسانی کے لئے چینی پی سیوی کاسٹر شوگر ٹھیک ہے اور ایوری ڈی ملک پاورڈر 20 گرام چینی 1 ٹیبل سپون اور یہ ہے ونیلہ کسٹر پاورڈر یہ ڈال رہا ہے ہم نے 2 ٹیبل سپون آئل بھی 2 سے 3 ٹیبل سپون انڈا 1 نمک اور میدہ 500 گرام پانی یہ نیم گرم پانی ہے اللہ الرحمن الرحیم ہم نے میدہ ڈال ہے میدے کے ساتھ ہم نے میلٹیڈ بٹر ڈال ہے ساتھ میں ہم ڈال رہے ہیں ایسٹ ایسٹ ہے 22 گرام شوگر کاسٹر شوگر ہے 2 ٹیبل سپون ایوری ڈی ملک پاورڈر 20 گرام ونیلا کسٹرڈ پاورڈر 2 ٹیبل سپون نمک 1 پنچ یعنی کہ 1 چٹکی اور 1 انڈا اور نیم گرم پانی تھوڑا سا ڈالنے ہاتھ میں لے کے ایسے کن کن آسا اور پھر ہم اسے آرام آرام سے گھون دیں گے اسے نرم نرم گھوننا ہے ساخت نہیں گھوننا پھر پانی ڈالیں پانی نیم گرم ہونا چاہیے اچھی طرح ہم نے ایسے گوننا ہے بہت ہی اچھی طرح ہر چیز اس کے اندر جذب ہو جائے اس کے بعد اسے اچھی طرح سے گون کے بلکل اچھی طرح اور پھر ہم اسے رکھ دیں گے آون میں اس طرح گون جائے تو اس کے بول کے اندر آئل لگا کر اچھی طرح اسے ایسے اچھی طرح ایسے کر کے آپ نے اس پیپر کے ساتھ اسے کور کر دینا ہے آپ نے اس کور کر دینا ہے بسم اللہ رحمان لے رہا اور پھر ہم اسے کور کر دینا ہے بسم اللہ رحمان لے 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 رحم پرنگ رول کے ساتھ ہم میں اسے کٹ کر دیں گے اور اسے کہیں گرم جگہ کے اوپر سٹور میں یا مائکرو ویو آون بند مائکرو ویو آون چلنا رہو بند ہو جب مائکرو ویو آون اس کے اندر ہم اسے رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے یا چار گھنٹے اس کے بعد پھر ہم اسے بنائیں گے رحمان الرحیم یہ دیکھیں یہ ہمارا نا پروو ہو گیا ہے یہ دو گھنٹے رکھا ہے اور ماشاء اللہ بہت اچھا پروو ہو گیا ہے اب اسے ہم آرام ستار لیں گے اور اسے یہ دیکھیں بہترین پروو ہوا پڑے ماشاء اللہ نیچے سرپیس پہ یہ دال کے موسیقی 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 اسے ایسے پیڑا بنا کے آدھا میں نے کٹ کے رکھ لیا اور آدھا ہے یہ بیلن کے ساتھ بیلیں گے اسے اچھی طرح بیل لیں اس کی مٹائی اتنی رکھتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بعد ہم نے اسے یہ گول کٹر ہے یہ گول کرلی شیپ کے فلاور کے اندر کٹر ہے یہ لیف کٹر ہے اور یہ بھی لیف کٹر ہے اب آپ کی مرضی جو کریں میں آپ کو فیلحال گول کٹر جو گھر کے اندر کسی ٹائپ کا بھی یہ کیپ وغیرہ ہو اس کے ساتھ آپ کرلیں نیو ٹیلا کا میں آپ کو اس سے کر کے دکھاتی ہوں فیلحال اگر آپ کی گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو آپ پٹا پٹ نیو ٹیلا کی کیپ کے ساتھ کٹنگ کرلیں یہ انتظار نہ کریں کٹر ہو کٹر آئے اور ہم پھر ڈانٹ بنائیں کیپ کے بوٹل کے کیپ کو اچھی طرح واش کر کے برمیان میں اور پھر ہم نے اسے پروونگ کے لیے رکھنا ہے جتنا نرم آٹا ہوگا اتنا بہترین ڈانٹ بنائے گا اسے دش میں ایک پروونگ کے لیے رکھ دیں یہ ڈبل ہو جائیں گے پھر ہم انہیں آئل میں فرائی کر لیں گے ہم نے دو سائیڈ پہ کر لیں اور یہ درمیان سے اسے اٹھا لیں یہ نرم نرم ہے اس لیے اسے ہو رہا ہے بلکہ بہترین بن گئی ہے دو ہماری اسے آرام سے اسے اٹھا کے فائل پیپر لگا کے ٹریڈ کے اندر سے پروونگ کے لیے رکھ دیں پہلے بڑے کٹر کے ساتھ پھر چھوٹی کیاپ کے ساتھ اور یہ ایسے آرام سے ریموک کر دیں اسے سائیڈ پہ کر دیں اور پھر اگر آپ کے پاس سٹینڈ ہے تو اس کے اٹھا لیں اس کے ساتھ آپ ارام سے اٹھا لیں اگر آپ پس ہے پہلے سے ریموک کر دیں اور پھر اسے اٹھا لیں اور ڈش میں لگا دیں یہ ڈش میں ہم نے لگایاں پروونگ کے لیے اس کا پرپس سے پروونگ ہے فرائی ہم نے اسے آئل کے اندر کرنے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے کڑھائی کے اندر آئل ڈال دیا یہ بھی گرم ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ڈونٹ اپنے اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایسے چیک کر لیں چھوٹے والا ڈونٹ کا جو ہم نے کٹ کیا ہوا ہے کہ یہ گرم ہوا ہے آئل یا نہیں اسے جب یہ ایسے پھول جار لگے اب آئل گرم ہے پھر ہم نے اس کے اندر ڈونٹ جاں ڈالنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے پروو ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ والی شیف بھی بنائی تھی ہلکے سے گولڈن براؤن ہو اس کی سائیڈ چینج کریں دیکھیں جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ بہترین قسم کے تیار ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ اچھی طرح گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اسے کڑھائی سے دو منٹ کے اندر نکال لیں گے باہر اور پھر جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے پھر ہم انہیں گلیز لگائیں گے دیکھیں کتنے خوبصد لگ رہے ہیں ماشاءاللہ کلر کتنا پیار آیا ہوا ہے اسے اب ہم کڑھائی سے باہر نکال لیں گے اسے نکال کے ایک ڈش کے اندر ٹی شپے پر لگا لیں اس کے اندر رکھتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اس کا کلر آ گیا ہے اب ہم نے نکال کے ایک ڈش کے اندر ٹی شپے پر لگا دی ہے اس کے اندر رکھتے جائیں گے دیکھیں میرے ساتھ سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی ڈش یہ پڑی ہوئی ہے میرے ہاتھ کو دیکھیں یہ ڈش پڑی ہے پہرے چھوٹے آلائسے کر لیں گے اس کا ایسے آئل ریموف کر کے سٹینر کے اندر اور اسے ڈش میں نکالتے جائیں گلیز بنانے کے لیے یہ چوکلیٹ کو میں نے کٹ کر کے رکھ لی اب اسے ڈبل بوائلر کے اندر میں بوائل کر کے ملٹ کروں گی ککونٹ کا برادہ اور سپنکل س ، تھوڑے سپنکل س اب ہم چوکلیٹ کو بوائل کر دیکھیں چوکلیٹ کو ملٹ کریں گے پین کے اندر پانی رکھیں اور چوکلیٹ دیکھیں گے چوکلیٹ میلٹ ہو گی اور پھر اس کی لیش لیش دینک جو کریں گے مائکرو ویب میں بھی ایک منٹ کے لئے رکھ سکتے ہیں مگر اس کے اوپر جو ہوگی نا ملٹ وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے دبل بوائلر والی ملٹ دیکھیں ابھی دو منٹ میں بہترین گلیز بن جائے گی یہ ہمارا گلیز ریڈی ہے یہ میں نے لگا دیا ہے اور آپ کو بھی لگا کے دکھاتی ہوں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم یہ بہترین سے دونٹ ریڈی ہو گیا کھائیں دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں کلک دا بیل بٹن ویڈیوز کو شیئر کریں بیل کا بٹن اس لئے دبائیں کہ میرے نئی آنے والی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں اور یہ لنچ باکس کے لئے بہت مزے کے ہوتے ہیں بچوں کے لئے بہترین غزہ بچوں کے لئے بہترین